موسیقی 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 پہلے ہی تباہ کر دیا جاتا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اور جو تعلیم کے لیے سہولیات کا ہونا بہت ضروری ہے یہ بچوں کو انہوں نے حالانکہ پنجاب حکومت نے یہ بھی وعدہ کی ہے کہ ہم بچوں کو غزائی اجزاء بھی دیں گے تاکہ بچے جو نشنما نہیں کر سکتے گھر سے اچھی ان کو غزا نہیں ملتی تو سکول کے اندر اچھی غزا بھی دی جائے گی ملاور شدہ یہ تو یہ تو سکول کے اندر بنیادی سہولیات نہیں دے رہے یہ تو سکول کے اندر جو سہولیات دے رہے ہیں اس بچ میں سے کروڑوں روپے خود کھا رہے ہیں بیٹھے پانی آلودہ ہوا آلودہ گھی آلودہ باپ کے انڈے آلودہ دودھ آلودہ ملے گا کیا اگر آپ نے بچوں کو دینا بھی ہے تو آپ زہر دے رہے ہیں آپ خوراک تو نہیں دے رہے ہیں یہ ان تمام ایشیوز کے اوپر بات کی اور حد تل امکان ہم نے کوشش کی آخری وقت تک کہ محکمہ تعلیم کا کوئی آفیسر جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پر آ جائے لیکن وہ لائن پر نہیں آیا ایک اور قیامت سغرہ ٹوٹی قص سور میں جہاں پر ایک آٹھ سالہ بچی معصوم اکرا کے ساتھ ایک ایسا کھلوار کھیلا گیا جس کو سوچ کر روح کام پڑتی ہے معصوم بچی کے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ شاید بات کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہر وہ شخص جو صاحب اولاد ہے وہ سن کے کانپ جاتا ہے جو صاحب اولاد نہیں ہے وہ مجرمان کے لیے دستہ بدعا ہے کہ ان کو بدعا ملے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے آخر یہ سب کچھ ہوا کیا یہ انسائل صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے اپنے ریپورٹر ایس ایم شہزاد سے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے پیکج بسور کے علاقہ تھانا مڈی عثمان والا میں آسمان گرانہ زمین بھٹی ایک اور ہوئی ہوا کی بیٹی ترندگی کا شکار آٹھ سالہ ننی اکرا کو شادی شدہ ساجد نے زبردستی حوث کا نشانہ بنا ڈالا پھر انہیں جازتی کیتی بہت زالتی کیتی کپڑے سارے پڑے میری چھوٹی جی پچے نے نازم نے زلوی کیتا بہت زلوی کیتا بسور کے نواہی گاؤں بھاگوں کے ارائیاں میں آٹھ سالہ ننی دوشیزہ اکرا قریبی کھیت میں حلدی چننے کے لیے گئی کہ وہاں پر موجود ساجد نامی وحشی درندے نے اکرا کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا اور اسے اپنے پاس پھولایا پہلے تو اکرا کو پیسوں کا جانسہ دیا جب وہ نہ مانی تو اسے جان سے مار دینے اور تھانے میں پکڑوا دینے کی دھمکیاں دیتا رہا جب اس کی تمام تر تدبیریں ناکام ہوئیں تو وہ اکرا کو زبردستی گنے کی فصل میں لے گیا اور اپنی حفظ کا نشانہ بنا ڈالا دو افراد موقع پر پہنچے اور ننی اکرا کو نیم بیموشی کی حالت میں پایا ان افراد نے اکرا کے باپ کو اطلاع دی اکرا کا باپ موقع پر پہنچا اور تھانا کنگن پر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جی ناظرین آپ نے یہ دیکھا نیوز پیکج ہر صاحب دل جو دل رکھتا ہے کام پٹھا ہوگا ایس ایم شہزاد ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد تفصیلات ہم نے اس پیکج میں دیکھی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کردار تھا ملزم کا اور اس وقت ننی اکرا کی کیا پوزیشن ہے کیا وہ اس ٹراؤما سے اس دکھ سے ایک صدمے سے باہر آئی ہے یا تاحال اس کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے جی بلکل رائے صاحب اس کو ابھی بھی بیڈیکل کی ضرورت ہے یہ کسور کا نوائی گاؤں ہے بھاگوں کی آرائیاں وہاں ایک پھیری لگانے والا جو میند کا شہ عبداللہ اس کی آٹھ سالہ بیٹی کام سن اکرا اس کے ساتھ جو ہے ستائیس سالہ چبیس سالہ جو ساجد ہے اس نے اس کے ساتھ اس کو اپنی حوض کا نشانہ بنایا اس حوض کی بیٹی کو تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دہاتوں میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں یہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے یہ ہلدی کا ایک فصل ہے وہاں اپنے جو جی ہلدی چھننے کے لیے ایک جا رہی تھی وہاں پر اس کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا یہ بتائیے کہ پولیس تحقیقات کہاں تک پہنچی پولیس نے ایز یوزیل جو ظالم ہوتا ہے اس کو وی وی آئی پی پروٹکول دیا جاتا ہے وی وی آئی پی کلچر کے اندر ہم لوگ رہے رہے ہیں کیا اس کو بھی کلچر اس کلچر کے مطابق جو ہے وی وی آئی پی پروٹکول دیا جا رہا ہے چونکہ غریب آدمی کی بچی تھی نا ہمارے ہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے صرف کہنے کی حد تک کہ بچیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اگر یہ بچی سب کی سانجی ہوتی تو خادمیالہ یہ آپ کی بھی بیٹی تھی آپ نے کیا کیا آپ نے پوچھا کہ اس بچی کے ساتھ اکرا کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے ملزمان کے ساتھ کس قسم کا انصاف کیا گیا کیا اس کی دادرزی کے لیے پولیس نے اسے وی وی آئی پی پروٹکول دیا یا قانون کے مطابق کاروائی کی جا رہی ہے یقیناً آپ نے نہیں پوچھا اگر پوچھا ہوتا تو یہ ٹکلز چل چکے ہوتے اخبارات کے اندر آپ کے شتیارات لگے ہوتے اور آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے وہاں پہنچے ہوتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے ایسا مشہزاد یہ بتائیے کہ ملزم کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جی ریسا وہ ملزم کو تو دو گھنڈے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سسٹم ہے وہی پرانا سسٹم کے ملک وی آئی پی پروٹوکول پولیس نے ملزمان سے باری رشوت لی ہے وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے ملزمان کے ساتھ اور اس نے ملزم نے اقرار جرم کیا ہے اور دفعات جو لگائی گئی ہے میں اپنے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دفعات نہیں لگائی گئی جو لگائی جانی چاہیے تھی جو دفعات سمپل لگائی گئی ہے اس میں بھی نہیں لگائی گئی وہ دفعات بھی لگائی گئی کیونکہ یہ غریب کی بچی تھی اس لیے اس میں وہ دفعات بھی نہیں لگائی گئی تو اس وقت اقرار کی کیا پوزیشن ہے ذہنی حالت کیا ہے اس کی اس کو طبی سہولیات دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی کیونکہ غریب کی بچی ہے گھر پہ یہ علاج ہو رہا ہوگا جی بالکل رائے صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس کا بیچاری کا گھر میں علاج ہو رہا ہے وہ اس سیچویشن میں نہیں ہے سیونیوز کی ٹیم نے جب اس کے ساتھ بات کر رہے کی کوشش کی وہ بیچاری سہمی ہوئی تھی دری ہوئی تھی اور اس کا کوئی کسی قسم کا علاج نہیں ہو رہا کسی قسم کا کوئی حکومتی نمائندہ ان کے گھر تک نہیں پہنچا بلکل وہ غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بلکل سخت نائنصافی ہو رہی ہے ابھی تک بھی وہ اپنے گھر میں ہی ہے کسی ہرسٹیٹر میں وہ اجمد نہیں ہے یہاں سے رکن قومی اسیملی اور سبائی اسیملی کون ہے اس حلقے سے منڈی اسمان والا یہاں یہ کوئا ہوا ہے یہ قومی اسیملی کا جو حلقہ ہے یہ ملک احمد خان جو سبائی اسیملی کا حلقہ ہے ملک احمد خان پی پی ایک سو ون سیونٹی نائن ہے اور جو احمد ایک سو چالیس ہے وہ اس کا امامو ہے ملک رشیر احمد خان اس کا حلقہ ہے جی رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کے دونوں جی جی نون لیگ کے دونوں جی مسلم لیگ نون کے رہنے بہت شکریہ اسیم شہزاد آپ کا ناظرین دیکھا آپ نے کہ ایک غریب آدمی کی بیٹی تھی اس کے ساتھ ظلم بھی ہوا اور ظلم کے بعد اس کی داد رسی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا تمام تر حکومتی دعوے ایک دفعہ پھر ہوا میں اڑ گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر گرم کمروں کے اندر بیٹھ کر لمبی لمبی میٹنگز کر رہے ہیں بجٹس فائنلائز کیے جا رہے ہیں اور بجٹ کے نام پر کرپ مافیا جو ہے وہ کھا رہا ہے کہیں ایڈوکیشن کی مد میں کہیں لاو ان آرڈر کی مد میں کہیں ہیلتھ کی مد میں کہیں پر ہے خوراک کی مد میں لیکن سوائے کھانے کے حکمرانوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے غریب آدمی لٹ رہا ہے مر رہا ہے پس رہا ہے لیکن حکومت کے کان پر جو نہیں رینگ رہی حکومت غور نہیں کر رہی کہ غریب آدمی غریب آدمی جب انتقام لینے کے اوپر آیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اجمل یہ بتائیے کہ ننی اکرا کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے غریب کی بچی ہے غریب کی بچی کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی انصاف نہیں کوئی تعلیم نہیں کوئی صحت نہیں غریب کی بچی کا علاج گھر پہ ہوگا گھر پہ وہ بچی کا علاج اس کے والدین کیسے کر سکتے ہیں کیا گائیڈ کریں گے آپ ہمیں اس میں تو یہ جو ایک بچی ہے چھوٹی اور چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا بہت گنانی ہر کر تو ابھی اس کو ایک زندگی بار اس کا ایک ٹراما رہے گا ایک صدمہ رہے گا پیرنٹس کو چاہیے اور اگر کوئی سیول سوسائٹی اگر ان کی کوئی ہیلپ کر سکے تو ان کو ضروری کسی سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں اور اس کے بعد ابھی دوسری بات جو معاشرہ ہے میں ان کے اردو گرد کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا اس بچی کو ٹریٹ کیسے کیا جائے کیا ابھی ہمارے معاشرہ تو یہ ہے کہ بچی کو جو اس نے جرم نہیں کیا اس کا احساس دلا دلا کے ذہنی مریض بنا دیا جائے گا اس کو زندہ لاش بنا دیا جائے گا ہمارا معاشرہ بھی اس قدر ظالم ہے جس قدر ہمارے حکمران ظالم ہیں اس بچی کے لیے کس قسم کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے اس کے والدین کو بچی کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس بچی کو الزام دے گا وہ کہے گا تم ملوث سے اس جرم کے اندر اس بچی کو کس طرح ریلیف ملے اس بچی کو کس طرح اس ٹراما سے باہر لائیں اس کے والدین کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اس بچی کو اس حوالے سے کچھ بتائیے سب سے پہلے تو اس کے والدین اور معاشرہ بھی یہ سمجھے کہ جو ریپ کا وکٹم ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ریپسٹ ہے ریپ کرنے والا درندہ ہے درندہ بلکل اصل مجرم وہ ہے اور معاشرہ اس کو سزا دے ابھی جو وکٹم ہے اس کے ساتھ ہماری ساری سمپتیز ہونی چاہیے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اگر اس کو اگر اس درندے کو سزا دی جائے تو یہ بھی اس بچی کے لیے ایک ریلیف کا سبب ہوگی اور اس کو ٹراما سے نکلنے کے لیے ایک بڑا مددگار ثابت ہوگا ساری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی قانون کوئی بھی کرمیل جسٹس سسٹم وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے اور آئندہ ایسے واقعات کو روکا جائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رسمی طور پر ایف آئی آر کٹ گئی ہو نہیں ہے وی وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے جی تھانے کے اندر اس درندے کو وی وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے تھانے کے اندر اور ایسے اگر دیکھیں نا اگر یہ ہو رہا تو پھر یہ ایسے بندے کو اگر یہ وی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا یہ چھوٹ جائے گا تو پھر تو یہ معاشرہ سارا بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو جائے گا وہ پھر کوئی دوسرا کرے گا یہ اتنی سی سزا یہ تو ناکافی ہے کریمنل جسٹس سسٹم گورنمنٹ کو یہ چاہیے اور دوسرے جو سٹیک ہولڈرز میجر پلیئرز ہیں ان کو یہ چاہیے یہ کریمنل جسٹس سسٹم جو کہ رسٹک ہے اس کو ری ارینج کریں اور ایسی ارینجمنٹس کریں کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے دکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ ہی رہیے اور ایس ایم شہزاد آپ اس بچی کو اس بچی کے والدین کو بتائیے کہ سیون نیوز کی لیگل ٹیم جو ہے وہ ان کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے اگر انہیں بچی کے ٹریٹمنٹ کے لیے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمارا سائکائٹرس کا جو پینل ہے کرائم ٹوڈے کا وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے کرائم ٹوڈے کی لیگل ٹیم ان کی مدد کے لیے ٹوئنٹی فور سیون ہر لمحہ تیار ہے ہم اس حکومت کے حصہ نہیں ہیں ہم عوام ہیں عوام میں سے ہیں اور عوام کے دکھ درد کو جانتے ہیں کردی ہوتی کیسے ہے ہمارے ساتھ رہیے